بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان بھری زندگی عطا فرمائے آمین سمم آمین آج ایک بہت ہی مزیدار اور رویل ریسیپی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے زبدہ سا کوفتہ پلاو بنائیں گے ہم بہت شاندار بنتا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل پر نئے اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے دن کا آئیکن پریس کر لیں چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ہم کوفتے بنائیں گے کوفتوں کے لئے ہم نے کیما لے لیا ہے لیسے لدر کا پیسٹ ہے پیاس ہے ہری میرچے ہیں پسا ہوا زیرہ ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور میرچ اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے گرم سالہ پیسا ہوا اور کٹا ہوا سکھا دنیا سب سے پہلے کیما کو دیکھیں اس طرح سے میں نے کسی چلی میں رکھے پانی سارا نکال رہیا ہے اس کو ہم جوپر میں ڈال رہے ہیں کیما کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں جکن کا کیما لے سکتے ہیں مٹن کا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر بیو کا کیما لیا ہے اس کے کوفتے بہت زبردست بنتے ہیں اور تمام اجزاء جو میں نے بتائے ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی ان کی قوانٹیٹی جو ہے وہ میں نے ڈسکپشن میں منشن کر دیا آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں بس ان تمام چیزوں کو ہم اس میں ڈالنے کے بعد اچھا سا چوپ کر لیں گے اگر آپ پس چوپر نہیں ہیں تو آپ جو کیما والی مشین ہوتی ہے اس کو دو دفعہ نکلوا لیں کیما کو اور اس کے بعد جو ہے پیاز اور ہری مرچے وغیرہ لیدہ سے چوپ کر کے بھی آپ اس میں مکس کر سکتے ہیں تو بس اب تمام چیزوں کو ہم اچھا سا چوپ کر لیں گے بہت ہی فائن چوپ کریں گے تاکہ کوفتے جو ہے وہ آسانی سے بن جائے دوسری طف میں نے بسن جو ہے اس کو بھون لیا آپ چاہے تو بھونے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ان کو پاوڈر منا سکتے ہیں میں نے یہاں پر بسن لیا ہے تقریبا دو سے تین کھانے کے چمچ یہاں حسبے ضرورت آپ دال سکتے ہیں اگر چکنائی کیما ہے یہاں جو کیما ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے ہے اس کے تناسب سے آپ اس میں بسن ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر تقریبا دو سے تین کھانے کے چمچ بسن جو ہے اس کو بھون کے تو وہ شامل کیا ہے اور اس کو بھی ساتھ ہی میں نے مکس کر لیا چوپر میں اب ہم بنائیں گے کوفتے کوفتے کسی سائز میں کسی شیپ میں جیسے مرضی بنا سکتے ہیں میں وہی جو یوزیل بول ہوتی ہیں کوفتوں کی وہی بنا رہی ہوں میک بول اور سائز جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا بڑا رکھا تک کہ پلاو میں جو ہے وہ اس کا سائز تھوڑا سا بڑا آئے اچھا لگے گا ٹھیک ہے اور آپ کسی سائز میں بنا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم جلدی سے کوفتے سارے جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے الحمدللہ کوفتے سارے میں نے بنا لیے ہیں ماشاء اللہ سے پچی سے تیس کوفتے ہمارے ایزیل ہی بن جاتے ہیں میں نے حالانکہ سائز بڑا رکھا تھا اب ان کو گھی میں فرائے کریں کیونکہ میں پلاو بناوں گی تو اس میں میں یہی گھی استعمال کروں گی اور ان کو ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس تھوڑے سے جب براؤن ہو جائے ان کی شیپ سیٹل ہو جائے تو ہم ان کو نکال لیں گے اگر کوئی ریزوڈیو وغیرہ ہے تو اس کو سٹین کر کے باقی کی کوفتے جو ہیں وہ بھی میں نے فرائے کر لینے ہیں اور بہت ہی زبددست یہ کوفتے فرائے ہوئے تھے تمام کوفتوں کو فرائے کرنے کے بعد جو گھی بچا ہے اس میں سے میں نے ہاف تقریباً حصبے ضرور جو ہے وہ نکال لیا تھا اور اس میں میں پیاز جو ہے اس کو شامل کر دیا ان کو ہم اچھا سا جو ہے وہ کلر دیں گے جب پیاز کے کنارے گولڈن ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت میں اس میں کھڑے مسالے ڈال رہی ہوں جس میں دو دے تیز بات ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ زیرہ ہے لونگ ہے بڑی الائچی ہے اور دارشینی ہے ان کو میں نے ڈال دیا ہے ساری اجزاء جو ہیں ان کی میرمنٹس اگزیکٹ جو ہیں وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں مینچن کر رہی ہوں آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پر ان کو اچھے سے میں نے فرائے کرنا ہے تاکہ ان کا ارومہ ان کے جو ایسنس ہیں وہ اویل میں شامل ہو جائیں جتنا پیاز کو کلر دینا چاہتے ہیں پلاو کے کوڈنگی دے سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ ڈاک پلاو نہیں کرنا اس لئے میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ پیاز اس کے کھوکنگ وہ رک جائے اتنا ہی کلر مجھے اچھا لگتا ہے پلاو میں اب میں نے پانی شامل کر دیا پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھگ دوں گی تاکہ پیاز سہی سے نرم ہو جائے اب اس میں میں ٹیماتر شامل کر رہی ہوں اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو ایک دفعہ کور کر دوں گی کیونکہ دم میں ٹیماتر اچھا سا گل جاتا ہے اور مکس جلدی ہو جاتا ہے اگر آپ ٹیماتر کاٹ کے نہیں ڈال رہے ہیں تو ٹیماتر پیوری اور ٹیماتر کا پیسٹ جو ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اب اچھے سے ٹیماتر ہمارے نرم ہو چکے ہیں تو اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر لیسے ندر کا پیسٹ اور کٹی ہوئی لال مرچیں آپ ان کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے باری کاٹ کے وہ ڈالی ہیں اور اس کی ہم اچھے سے کوٹی ہوئی لال مرچ اور ساتھ میں نمک ہسپیزائی کا وہ ڈال کے میں نے اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بھونے اور ایک سے دو منٹی مزید ہم اس کو بھونے گے اور اس میں پھر ہم کوفتے شامل کر دیں گے جو کوفتے ہم نے فرائک کیا ہے نمک جو ہے وہ ہم اس حساب سے ڈالیں گے کوفتوں میں ہم نے نمک اور مرچ شامل کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس میں کوفتے ڈال رہی ہوں اچھا سب مسالہ جو ہے وہ ہمارے اس کے بھونائی ہو چکی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں کوفتے شامل کر دیں اور ان کی میں بھونائی کروں گی اچھے سے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ماشیاللہ چمسلہ رہی اور کوفتے بلکل بھی نہیں ٹھوٹ رہے ہیں یہاں پھر پلاو کو تھوڑا سا ایکسٹرا مزہ دینے کے لئے کیونکہ تھوڑا سا پلاو اس میں کھٹاس اچھی لگتی ہے تو یہاں پر میں شامل کیا اس کے اندر املی کا پانی بلکے کیونکہ میں نے املی کو مزید ہم نے بھوننا بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں بھوننا کیونکہ ہم نے کوفتوں کو مسالے کے اندر بھون لیا ہے ان کا ارومہ ان کی خوشبو ان کا ذائقہ جو ہے وہ مسالے میں شامل ہو چکا ہے لہٰذا اب ہم چاول پانی ڈالیں گے ایک کلو یہاں پر میں نے چاول استعمال کی تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی کو دو جو شاہ چکی اچھے سے پانی بوائل ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پر ڈال دی ہیں چاول چاول چلانے چلانے کے بعد بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا اس سے بھی چاول ٹوٹ جاتے ہیں لہذا یہاں پر دیکھیں ہلکا سا چلانا بھی پڑتا ہے تو ہلکا سا ہلائیں گے اور اس کو ہم پکنے دیں گے دیکھیں تیز آنچ پر شاول پک رہے تھے جب پانی میں اس طرح سے ببل بننا شروع ہو جائے اور پانی بہت کم رہج ایس سپون سے نیچے کرنے سے پانی اوپر آئے تو اتنے سے پانی کے ساتھ ہم اس کو دم لگ دیں پہلے آنچ تیز رہنے دیں گے پھر ہم ہلکا کر دیں گے جب دھو آنچ بلکل دھیمی کر دینی چاہیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے 20 منٹ کے بعد کتنا زبدست ہمارا پلاو ریڈی ہوئے خیلہ خیلہ صدانہ ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی بہت اچھی لگے گی سے بھی بنائیں اور اچھی لگے تو چینل پر آ کر دوبارہ کومنٹ میں مجھے ضرور بتائی گا اور جوائن نہیں کیا تو چینل کو جوائن بھی کرتے جائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاو میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ